موسیقی دیش کے مکھے نیادیش کو لکھ کر آندولن کاری کسانوں کے خلاف سویتے سنگیال لینے کو کہا تھا سپریم کورٹ بار اسسوشیشن کے عدیقش اگروال نے سی جائے جسٹس ڈی وائے چندر چوڑ کو لکھے چٹھی میں یہ بھی انرود کیا تھا کہ کسانوں کے ورود پردشن کانڈ دلی انسیار بھاری جام کی سمسیہ پیدا ہو گئی ہے ہیش اس کی وجہ سے ہے جو وکل کوٹن پیش نہ ہو پائے ان کے خلاف کوئی پرتیکل آدیش پاریت نہیں کیا جائے اتنا ہی نہیں اگروال نے اپنے چٹھی میں کسان آندولن کی آڑ بے اراجکتہ فیلانے والے عبدربیوں کے خلاف کٹھو اور قدم اٹھانے کی بھی مانگ کی چٹھی میں یہ بھی کہا گیا کہ کسانوں کے بیس اکیس والے آندولن کے دوران لوگوں کو بڑی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑا تھا پتھر میں اگروال نے دعویٰ کیا تھا کسان آندولن کی وجہ سے کئی جانے بھی گئیں بار ادیش نے سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ دوہجار بیس اکیس کے آندولن سے سبق لیتے ہوئے کسانوں کو آندولن پر سویتے سنگال لیتے ہوئے کاریوائی کی جائے ساتھی ساتھ بتا دے کی تین دنوں سے پنجاب کے کسان نیونتم سمرتن مولے کی گارنٹی کا کانون بنانے کی مانگ سمیت بارہ سوٹری مانگوں کے لیے دلی کوجھ کرتے پنجاب ہریارہ کے شمبو بورڈر پر ٹکے ہوئے ہیں آندولن کاری کسانوں نے اپنے ویروت پردوشن کو روک رکھا ہے کیونکہ کسان سنگٹنوں اور کیندر سرکار کے تین ونتریوں کے بیس تیسرے دور کی باتچیت ہونی ہے باتچیت سے اگر مسئلے حل ہو جاتے تو بہتر ہے نہیں تو کسان آندولن کی آج اب سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکی ہے اور سپریم کورٹ کے وکیل ہی دو فار ہوتے نظر آ رہی ہیں لگاتار اس مدے پر ہر طرف چاروں طرف ہی چرچہ ہے کہ آخر کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا کیندر سرکار کسانوں کی مانگ کو مان لے گی کیونکہ لوگ سوچ نام نزدیک ہے اور ایسے میں کسانوں کی مانگ نہ مان کر کیندر سرکار اپنے ہی پیر پر کلھاڑی مارنے والا کام کر سکتی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسان اگر اپنی جیت پر آگئے تو کتنوں مہینوں تک آندولت کر سکتے ہیں